بہت بہت شکریہ ہمارے دیس کے تمام جنتاں اور یو پردیس کے تمام لوگ ہیں سرور میرا پیارہ تک پہنچے اور آج ہم سب سے پہلے جو بات بتانا چاہوں گا بھائیوں بہنوں سب کو ہی آ گیا ہے سٹیڈیو کے سامنے ریڈیو کے سامنے آس پاس میں آپ آ چکے ہیں نا تو بات ایسے موسیقی کل ویکہ شروع ہونے والا ہے ویکہ ویکہ مطلب کی یعنی کی فیفا ذرک رسولاند میں یہ کھیل ہونے کو جا رہا ہے یہ بیہان کے بات ہے کل کل چودہ تاریخ کو بارہ بجے سے شروع ہے بارہ بجے سے ویکہ شروع ہے شرینام میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ بجے کے سامنے اور یہ پہلا کھیل ہوگا رسولاند ان سعودی ار رابیہ تو دیکھئے چکلنا سبھائی بیہان کیونکہ رسولاند اور سعودی ارابی سعودی ارابی کے لوگ ابھی روجہ سے ہیں لونڈن لیکن پھر بھی وہ لوگ روجہ ہو کر کے اور کل مقابلہ میں ہی سالیں گے رسولاند ان سعودی ارابی اب یہ لوگ کھیل کھیلیں گے نہ پانی پیئیں گے کچھ نہ کریں گے دوریں گے بال کے پیچھے اور یہ چودہ تاریخ کو بارہ بجے رسولاند سعودی ارابی اور پندرہ تاریخ کو اکھپت اور اراغوائی اکھپت کے کچھ کھیلاری کے نام میں آپ کو بتاؤں گا بھائیو 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 اکھپت کے کھیلاری سالہ محمد سالہ یہ بیچارہ جو کھیل کھیل رہا تھا چینپنز لیگ فینال تو ان کا اس کھڑیاں میں کچھ یعنی کچھ مور پیدا ہوا ہے یعنی لوگ کہتے ہیں سخوزر بلیس شورت لیکن پھر بھی جہاں تک پتا ہے محمد سالہ یعنی پندرہ تاریخ کو اکھپت اور اراغوائی کے مقابلہ میں بھاگ لے گا ایسے آپ سنتے رہنا اور آپ نے جانتے ہیں ریسلان ان سعودی عربی سعودی عربی کے لوگ اوٹ پر بیٹھ کے نہیں آتے ہیں وہاں یہ لوگ فیراری فیراری بھی بیٹھ کے آئیں گے بھاپا کھیل کال دکھئے تماسہ ہی تماسہ یہ اکھیب تک لوگ کے کانا ہے یہ لوگ ریسلان میں جا کر کے ریسلان کو پتک دیں گے ایک کشتی کے بات نہ ہے مطلب کی جیت لے کے لیں گے سب سے نکا کی یہ بکیا رہا دیکھو بھائیو بھائینو ہمارے سرینام کے ہر ایک جنتا ایک پہتی سال کا سپاہی ایک پہتی سال کا سپاہی دوائیٹ اوخشت سون منگر کے صبح دو بجے سکر ہیس میں ان کا مریتی ہو گئی ہے دوائیٹ اوخشت سون یہ تام کرتا تھا افدیلنگ ریبریزن افدیلنگ ریبریزن اچانک یہ چھاٹ کرنے لگا گھر کو گیا دوانے دیا اچھا ہو گیا پھر سے چھاٹ کیا انہیں سپت ایسن دے ہلپ کو لوگ دے گیا اور وہاں پر ان کا بریتی ہو گئی ہے یہ اچانک موچ جو ہے یہ ابودسک ہوگا 35 سال کا پولیچیا خیند دوائیٹ اوخشت سون یہ صبح منگر کے صبح ان کا مریتی ہو گئی ہے ہنو پریوار کو سوک سنویدنا پرستود کرتے ہیں بھائیو بھائیو ایک بہت دکھ کے بات اور ہے اور یہ بات ہے کہ 56 سال کا برونفیچر ہیم راج برن کے مریتی بھی ہو گئی ہے جو ان کے دس تاریخ یہ دھکا لگا ہے یہ برونفیچ پتھا ایک پکپ نے انہیں دھکا لگا دیا ماری برخویخ تیار ہوگ تفان پانت سیفرن پاختخ اب پتہ چلا ہے کہ برن اپنے بیٹا کے گھر میں جہاں جسن تھا فریاروسو تھا یا کوئی جسن تھا وہاں سے یہ نکرل ہے برونفیچ لے کر کے ہو سکتا ہے کہ جہاں نیوتا ہے بھائی کہ کہیں نہیں کچھ لوگ کچھ نکچ پی لیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شراب وغیرہ اور یہ بھی استعمال کیا ہے اور یہ برونفیچ لے کر کے جو گھر کو جاتا ہے تو لینکر کانت بھائیان طرف یہ برونفیچ چلاتا تھا لیکنہ چانک یہ دائیں طرف چلا گیا اور وہی سمیں پکپ آ گیا ان کی سامنے اور یہ دھکا لگا ہے پیارے لوگ جو برونفیچ چرکوام اپیٹ ویخ دیک تو فالن اور موط فالن اور موط فالن اور موط فالن برونفیچ چلاتا ہے اور موط فالن اور موط فالن انکہ موط فالن آگے جاں ہے ہی سپود ایسی دی هلوپ پر ریدیو راپا اس پا لیوار کو پا لیوار برن کو سوکسا ویدنا پرستوکر تین ہیں یہ بتیسمی مریتی ہوئی ہے یعنی لامدلک نارتوین ڈیر تک پھرکیش سلاختو پر ہم لوگ اس پا لیوار کو سوکسا ویدنا پرست کرتے ہیں یہ ماری میں رکھ کے رستا پر ہوا ہے اور ان کا موت ہو گیا ہے یہ بہت دکھ کے بات ہے بھائیہ بہت افسوس کے بات ہے مگوئر کا شو موار کو پرکیت میں ان کو یعنی جب یہ اپنے پتنی ارشا نصیر کا ہتیا کی جو ان کے چھے تاریخ جو ان کے چھے تاریخ یہ اپنے پتنی ارشا نصیر کو جا کر کے اسی جگہ جہاں وہ بیچاری کام کرتی تھی وہاں جا کر کے ان پر گولی چوایا اور ان کا موت ہو گئی آپ تو جانتے ہیں یہ معاملہ جہاں تک پتا ہے یعنی کوٹ کا چہری کے بعد بھی رہا یعنی جیسے پتا چلا ہے ایک ایکس خیدنگ پروسدیر ہو چکا تھا کانٹون میں کوٹ کا چہری ہوتا تھا اس دونوں پرانی کے اندر میں اور کچھ اور بات بگرا ہوگا اور یہ آدمی جا کر کے اپنے عورت کو گولی مار دیا ارشا نصیر جن کا مرکی ہوئی ہے اب پتا چلا کہ بی بی ایسر مگولقا کو سوموار کو دیر تک داخل کے فرلینگ دے دیا گیا ہے اور کیونکہ یہ بات آگے اندر سکھ ہو رہا ہے بات آگے اندر سکھ ہو رہا ہے نصیر کی مرکی ہوئی گولی مار دینے سے مگولقا لوگ نے کہا چار یا پانچ مرتبہ یہ گولی چلاتے رہا اوپر اور ان کا موت وہی جگہ پہ ہو گئی یہاں سوفیسٹیشن جہاں وہ بیچاری کام کرتی تھی افسوس کے بات ہے بہت دکھ کے بات ہے اب دیکھو سرکار اور کیا ہوتا اس کے بارے میں اے بھائیہ جی یہ پیسٹول کے بات ہم اٹھائے ہیں نہا تسونیوں مندر میں ایک آدمی اردی استرات کے بات ہے دار werd اینے لورنزو آن گترافن مت اس خطواند آن زین لنکر دیبین ان کے گور میں پاہ میں کوئی گولی مار دیا گولی مار دیا بھائیہ اس معاملہ میں فالینتینو اس لورنزو ای گرفتار ہوا ہے آدھے بات اندرسو ہوگا کہ کی یہ گولی بندگ چلانا پیسٹول چلانا نہا تو بھائیہ کہ کریو جب گولی چلائیو تو جا فسو اور جو آدمی گولی چلائی سرہا مطلب کی جس کے پر گولی چلا ہے لورنزو جو گولی چلایا ہے جو گولی چلایا ہے پیسٹول وہ کھر نموے پیسٹول وہ کھر نموے پیسٹول اور پیسٹول سے وہ کھر گولی مار دیا ان کی پاہ میں یہ کن کن تماسہ تو دیش میں ہوئے کا کام تو جانے آفت اپلائید ایک بیچلر نیفو یعنی بند ہوگا ہے آنٹون دو قوم ایسی تیت بیچلر 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 کے بات اب یہ بند ہو گیا اب جو جانے کی سرنام میں درجن کے حساب سے بیچلر کا دپرومہ والے لڑکا اور لڑکیاں یعنی لے کر کے دپرومہ گھوم رہے ہیں اور یہ لوگ کام نہیں ملتا ہے اگر آپ وہاں پر دپرومہ بات رہے ہیں تو آپ کو بھی نوکری پکا کرنا چاہیے لوگ کے لئے لیکن یہ سرکا نہیں کیا اور ایک تتنا دھے پیسہ بھر کر کے ایک ہزار یا پندلہ سو اور اگر دپرومہ حاصل کر لیا کرتے ہیں تو انہیں نوکری نہیں یعنی کی کام نہیں ملتا ہے تو پیارے پیارے لوگ اب یہ بیچلر کا جانے کی بیچلر نیفو کا جو اپلائنگ تھا یہ بند ہو چکا تھا تو پانچ ہزار ہانٹے ایکننگ لوگ لیک کر کے اور یونیفریسٹیت بستیر کو جا کر کے دیا ہے مینکہ کو جیک مینکہ کو اور یہ لوگ نے گزاریس کرتا ہے کہ پھر سے یہ آفنگ اپلائنگ بیچلر بیچلر نیفو پر پھر سے شروع کیا جائے دیکھو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب اتنا لڑکن یہ دپلومہ لے کر کے گھوم رہا ہے سرنام میں لیکن وہ لوگ کو کام نہیں ملتا یہ ناچھا بات ہے اس لیے سرکار کو چاہیے نوکری کے بنوست کرنے کے لیے سمجھے نا آلکوہ 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 یہ کھاکی یہ سرنام کو آلکوہ کے چجوا یہ ہم لوگ کو اتنا چنٹہ میں چھوڑ دیئی سا اتنا چنٹہ میں اتنا چنٹہ میں کہ چاہے روز مور پر بھائیہ لیمکول تھوکو پھٹ 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 یہ چنٹہ دور نہیں ہوتا ہے سمجھے نا اب ہمیں پتا چلا ہے کہ سرنام کے پرسیدنٹ دیشی بہتر سب ایک چھتھی بھیجے گا آسامبلی کے لیے یہ آلکوہ آلکوہ کے سلسلے میں پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کیونکہ پارلیمنٹ کو پتا چلا ہے کہ آلکوہ آلکوہ وہاں پر انت مانتلنگ شروع ہو چکا ہے انت مانتلنگ مطلب یہ کہ وہاں پر سلوپر رہی شروع ہو چکا ہے سب لوہاں کٹے ہی کٹے وہ سب ہونے لگا وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ رفی ناجرہی جو پرنام میں ہیں اس کو بکڑا امریکان لوگو کھار کر لے جا رہا ہے یا کیا بات ہے اب یہ آسامبلی لیڈنٹ جاننا چاہتے ہیں آسامبلی لیڈنٹ کے طرف سے سریمان چندری کا پرسات سنتوکھی اور عشیز گیردین کا بیچار ہے کہ کم سے کم آسامبلی کا ایک کمیسی بنوم کیا جائے اور وہ جا کر کے فیلت اورینتاتی یعنی وہ لوگ جا کر کے خوب اپنے آنکھ سے دیکھنا چاہتے کاؤنٹ چیج ہوئے وہاں پر ایک سپیشال کمیسی تو بھائیوں دیکھو جنفر خیلنگ سیمون جو وعدہ دیا ہے کہ آنے والے بیفے کو ایک بیسے سبھاک لگانے کے لیے پارلمنتزال انرختن آنستان دوندرداخ زالت کولیشی دان ان انہیش اوڈلک فرخادرین بسلسن ہو دے فرورتیخن بورد خیم دیزے زاک فیادے زال آنپکن اب سب کو چنتا نا کہا ہوئے ایک با ایک پیبتائیس کی دیکھو پرنام رفی نادری رہے گا اور کچھ نہیں ہوگا اب پتا چلا کہ رفی نادری شروف ہو رہا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ سب کوئی جاننا چاہا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کو باکشت ماسکہ پیئی کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ کے دیس میں ابھی تک باکشت ہے ابھی بہت باکشت ہے اور یہ ماسکہ پیئی اب وہ کھار کر کے اپنا لوہا رنگ کر مسین وغیرہ اب یہ سب جا رہا ہے اس کے بارے میں اوپوشیسی یا کوالیسی دونوں اپہیلدرنگ چاہا رہا ہے مطلب جاننا چاہتے ہیں کی کونسا ناچک ہو رہا ہے دس میں باپا تین کسویر آج اگبانی چاپی سے روبرتو پراد غیلو روزنوف علی مودین نسرولا طب طب من کھئی کپیس یہ تین جب جستر drie کپگے لیدنگ geïnstalleerd geïnstalleerd کھئی بلاستر جزیتی Im Kang Banu جسی وے طب van بالان cot روبرتو پراد دنسerstлег 12 juni انبیسng مناسز وقت قومنس prime قومنسار قومنسار exploitation 67 قومنسار سببنس سبحان قومنس دارار قومنس قومنس جاہا صرف قومنس قومنس روزنحف کو رکھا گیا پلاس فرمان قرشہ این دیرکٹر اپریشن کمیسارس علی مدین نسرولہ اس دیرکٹر بلیٹس فوربرائیدن اور نسرولہ صاحب جی جو پیٹر کے کام رہا وہ اپ ان کو ساپدیا گیا ہے بھائی بھائی نوک اس وقت چین، طالق اور پیٹر یہ نون اکٹیف پر ہے تو یہ منسٹر کے تربسخیکنگ ہے منسٹر کو اندرستوان کرنے کے لیے میں نے کل شروع کیا تھا ہمارے سورینام کے جنتا وہ جو سیکن ہیس کے بارے میں بات چی چل رہا تھا جانے کی باہر فان ہے اکادیمی بیجیسے سنترم سورینام جو اسلامی کے بینک کے ذریعے ستر ملیون کے بات چیت ستر ملیون امریکان سو دولر کا کھا یہ چھوٹا پیسہ نہیں ہے اتنا بات تو کیا بتا دیلا تو جانے ستر ملیون امریکان سو دولر کتنا پیسہ کھا کی اچھا ہم ایک بات تو بتا دیلا مان لیا جائے کی تورے ہاتھ میں تو سہر میں ہے لے گہلے دکان میں کچھ کینے کوئی تورے ہاتھ میں ایک ملیون امریکان سو دولر پیسہ دھر دیس اب بلے اچھا تو کہا رہے تو بلے تو رہے ہے ویلخدہ آ تو بلے اچھا دیکھ ایک ملیون پیسہ امریکان سو دولر تورے ہاتھ میں دھریلا اور تو یہ پیسہ لے کر کے اور پیزر چلا جا ویلخدہ آ کہا کی تو کتنا بات ہے بتا دیلا دوی رو تین روز بعد ویلخدہ آ کے سب جیجئے تو کہ کھوجے کہاں تو چلا گے لے کیونکہ اتنا پیسہ سے تو ادھر نہ جائیے تو چلا دیے ادھر جہاں LPE ہے ادھر ادھر سے ستر ملیون پیسہ یہ لوگ اسلامیگ بینگ پیسہ یہ لوگ کو ہاتھ میں دے دیا اب جب حلب ہے کہ پانچ ملیون یہ لوگ نے فور بریڈنگ میں کھرچ کیا اب کہاں بات ہے سب لوگ یہی سوال کرے کہاں ہم سونی مینیسٹر مینیسٹر یہ نکیرمان کا نام ایلیاس ایلیاس سے سب پوچھے ہیں ایلیاس کام ہے پانچ ملیون فور بریڈنگ میں چل گئے یعنی یا جھار بہار میں پیر اور کاٹے میں مٹیوٹی خود کر کے اپاٹے ہوٹے اومن چل گئے پانچ ملیون بلے نا 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 پانچ ملیون نا نیت ایلیاس 5 ملیون ماں 2.2 ملیون خوبروک آن فور بریڈنگ تک 2.2 ملیون پیسہ کم تھی کئیسا فور بریڈنگ میں کھانا پینا ہو جو جھار بہار میں سب سمجھے نا تو اب ہم تو کہاں بتائی کہاں کہ یہ سکن ہائیس کے معاملہ جو ہے بگڑ گئی سے اور پتا نہیں ہے کہ اب ہوگا کام تو رخیرنگ اس وقت باچی تو کر رہا ہے کہ سکن ہائیس کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن اسلامی بینک دکھا دی اسے ٹھینگا اور ٹھینگا دکھانے کے بعد کہاں کہ وہ لوگ یعنی کی جس طرح سے اسپراک پہلے تھا اور اس اسپراک کے مطابق کام نہیں ہو رہا اس لیے وہ سب نراج ہے اس بات سے نراج ہے اس بات سے رخیرنگ اب کوسس کرے ہیں کچھ کچھ کر کے یہ سکن ہائیس آگے بڑھانے کے لیے دکھو یہ معاملہ آگے جاتا ہے یہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ اسلامی بینک کو بھی تیار رہنا چاہیے نئی شرطے سے آگے بڑھانے کے لیے تو یہ سب بات بتانا ضروری ہے آپ لوگ کو کھاکا جس طرح کے حال جیسے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں پیارے لوگ شریناہ میں آ رہا ہے ہندوستان کا پریسیڈنٹ انڈیا کا پریسیڈنٹ رامنات کو ویڈت رامنات کو ویڈت آ رہا شریناہ میں آپ تو جانتے ہیں یہ سخت ہندوستان سے مکھرات سی اور بھائیہ یانکی آنیمر مہتما گاندھی بیٹس جو ہے وہاں پر اچھے طریقہ سے رینو پھر کیا لیکن اب جب یہ پریسیڈنٹ آ رہا تو پھر وہاں پر سفائل پھائی ہوتا ہے کیونکہ رامنات کو ویڈت انڈیا سے یہاں آ رہا شریناہ میں تو جاگر کہ وہاں پھول رکھے گا تو جانی سفہ رہے چاہی بھائیہ بھلیک پھلیک پٹا گرہ لے اسی اور اسی کرپس وغیرہ یہ تو وہ اور رت کے یہ مرد کے وہ سب چیزوں گرہ لے رتیا رتیا کاؤں پکھند ہوئے وہاں تو تو جانے کھا کی ہے بس سب وہاں پر اپریم ہوئے ہیں اور آپ تو جانتے پیارے لوگ جہاں سٹیختی ہندوستان سے امی خرات سی بابا مائی پلین پر ایک وہاں پر بھی آج کاروانیاں شروع ہوا ہے اس لئے میں نے وہاں کچھ گھنجت تک تھے کچھ ہمارا بستیور کے ساتھ کسو اور رامجن بھائیہ رولیس باد باد میں بھی آیا ہم لوگ کی کوشی سے یہی کہ وہاں پر جتنا جلدی ہو سکے ایک چبجشت لالا روک جہاج کھڑا کرنے کے لئے یہ بابا مائی پلین کے بات ہم کر رہے ہیں تو یہ کام شروع ہے بھائیہ رامجن اپنے ساتھیوں سنگ کے ساتھ کمکرٹن کے ساتھ شروع کیا ہے اور ہم لوگ کی کوشش ہے کہ یہ پریسی جن کے آنے سے پہلے رامناچ کووینج کے آنے سے پہلے وہ سب تیار ہو جانا چاہیے اور یہ کام ہو رہا ہے ویشے تو آپ جانتے ہیں کہ کل بارہ بجے کے بعد وہاں ہم نہ رہیں گے تو جانے کھا کی کھایا کھاچین سمجھ گئے لے سمجھ گئے لے کل سے جتنا تارد بارہ بجے کے بعد آئی نہیں ہے اس نے ٹوش نہیں ہے ایسر نہیں ٹوالہ نہیں ہے بارہ بجے ویرہ ٹامپیونس خواب شروع ہوا چھے بھی ہاتھ سے رسلان ساہودی عربی بارہ بجے گھنٹی لگا ٹنگلنگ 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 پول آہ شروع ہو جائے گا رسلان ساہودی عربی دیکھو کہ کے جیتے ہیں کے پرنگ بناتا ہے اور یہ رسلان ایک نامی دیس ہے نامی دیس ہے بھائیہ بہت سے کھیل جیت چکا ہے اور یہ سب کھیل رسلان پہ ہوگا رسلان پہ ہوگا پیاری پیاری لوگ ساہودی عربی اور رسلان کل پہلا کھیل ہے تو بارہ بجے سے پہلے تار کے لیے تو تار اٹھائیے جنتا بارہ بات نی ہے ایسا نیچ اور بھائیو بھائیو تو جیسے میں نے کہہ رہا تھا اس وقت بھائیو پلائن پر سفائی کاروبار وہاں شروع بھی ہوا اور جہاں پر مجھے بھی پتا ہے کہ آنے والے جنوں میں وہاں کچھ کاروائیاں بھی ہوگا اے کاکا تو اسے ہم کا بتائی بھائیہ تو جانے مکہ جیسے میں ایک پریمیئی آیا تھا دومینیکہ کے دومینیکہ کے پریمیئی وہ کہا نام کئی سے رہا روسفیال شکریت ہم جہاں سکھیں گا ہاں روسفیال شریت شکریت شکریت روسفیال شکریت افیشیر شرینامکل آیا اور پریسیدن باوتر سے انہیں پیدر لے گل بجار دکھاوے پریسید باوتر سے اے پریمیئی دومینیکہ جس کا نام روسفیال شکریت انہیں لے گیا ہے بجار میں بجار میں چلا کر کے ان کو دکھایا یہ دکھایا وہ دکھایا دکھایا ہے بجار میں چلا کریں گا میک نرکشت بایچو جس مجھا پیر اس کے بعد ستاچو کے دکھا پریری دکھا سرمکہ جاہاں دکھایا ہے دووے اس دلکھاسی کے انتھان کیا انہیں لانبو پرییکٹ پانہت لی کر وہ بھی یہاں ایلو جاتا ہمارے دیس کے تمام جنتہ سرینام کے تمام لوگ ویشہ تو آپ جانتے ہیں ہمارے جنتہ یہ بڑی تماسہ بہت تماسہ لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آپ اپنبار پرفور کے بارے بات کریں گے آپ اپنبار پرفور نو مہینہ کے پیسہ ایلو کو نہیں ملا اس لیے یہ لوگ نے اتنا نراج اتنا نراج کہ بڑھت دامپنن نکلے گا ہم پیدر جائیں گے لیکن بڑھت نہیں چلے گا لیکن سرکار آج پیسہ سطور کریس تو یہ آج یہ آکشی ختم ہو گیا بیہار ان سے گاری چلے گا دکھئے کیونکہ یہاں تک پتا مجھے چلا یہ آکشی آٹ بند ہے سرکار شروع کریسے پیسہ دینے کے لیے نو مہینہ کے پیسہ باقی رہا اور یہ سب پیسہ سرکار کوشش کرے ہیں باقی پیسہ دینے کے لیے ایک کاکا جب دیکھو آن ریڈن جب دیکھو آن ریڈن ایک گاڑی ایک بروفیچر میں دھکا لگا لگا دھکا سرکار شروع کریسے پیسہ دینے کے لیے بروفیچر بیچارہ گیرہ ڈام پر ان کو سپوٹ ایسنگے ہلپ کو لے کر کے لوگ نے گیا ہے منسٹر خطرو اپنے پیرس خبر میں یہ بات نے کہا کہ جو منسٹر پیریوڈ دو حجات دست میں کرس پولیچی سرینام کے پاسپر تھا یعنی پولیچی کا منسٹر وہ اچھا کام کیا ہے خطرو مشکار abڈا سپوٹ اوسان تک جون مع الهاتور انسٹر خبر اے ضوور ٱ سے چين Büرة اینوutو اتراع سپوٹ این طلاق انسٹر خبر انسٹر jeszcze اچھا کام کیا ہے انسٹرant انسٹر طلاق تم ج затرور انسٹرح انتوکی کے بلیت کو خود کر کیا ہے سمجھے نا یہ اکبار نے بھی اس کے بارے میں ذکر کی ہے اور باقی منسل بیٹھا ہے تو کہیں یہاں گربر تو کہیں وہاں گربر تو کہاں یہ گربر ہوا کہیں یہاں پر ایسے تو کہاں ایسے ایسے بات بہت سمجھے نا اے موشی اب ہم تو کہاں ہم بتائی بھائیا ایک سنیے تو تماسہ ایک تماسہ تو سنیے ایک باون سال کا آدمی جو ایک لوٹری جیتنے والا ہے یا جیتل ہے دری دوئیزن دری ہورڈن دیر تک یہ ایک دکان میں گیا ہیاری اینڈ کوارٹر ویخ اپن لوٹ لے کر کے یہ گیا آجمین کہ انہیں یہ پیسہ تین ہجار تین سو تیس ان کو دے دیا جائے ان کے پاس لوٹ ہے نا لیکن دکاندار کا نہیں اتنا بڑا پیسہ ہم لوگ یہاں نہیں دیتے آپ کو وہاں اور آگے جانا چاہیے یعنی کانٹور ایک لونڈا آسپاس میں ایک کہانی سن رہا تھا کہ بھائیہ کے ہاں اپنے ایک لوت ہے اور یہ لوت کا قیمت ہے تین ہجار تین سو تیس بس ایک آکا جائیسے دائیسے لو مڑی کودل بامب سے پھلانے کے اوپر جیویہ میں ہاتھ ڈاریس اور جیوی میں ہاتھ ڈار کر کے ایسے نا سنیئے دوسرا بات بتا ہے اوہ سے بولے بھائیہ تو ہرے پاس اوٹھو اور تو گاری بھی چلا تھا میں وہاں پہنچا دے تمجھے دے ایک ریٹ تے ریڈن نا دے ویلہل مینہ سبیر خویخ آج بیاو دے ٹھیک ہے تے چلو بیٹھو گاری میں اب یہ آدمیہ گاری چلا کر کے جارا بگلیاں بیٹھا ہے ریڈ دے ویلہل مینہ سبیر خویخ ان اینموس پھند روپر آنکھ پیر در تک میٹر ویدر اپسٹوپن بات جیسے لوڈا اترے لگا گاری سے ہاتھ واد داری سا جیبیا میں وہاں پسے اکھیجس لوٹ اپ بھرہ لوٹ لے کر کے آپ دے کچھ بھگا آئی تو کیا بتائی لا ہے رنڈ اندر ریختنگ ٹویج ریوے تاکہ سیپائی کے سیپائی کو دھر سب دھو رکھ گورنت کوئی ہی سے تو بعد میں وہ ٹویج ریوے کے طرف انہیں لوگ گرفتار کر لیا ان کے جیب میں یہ لوٹ رہا تو دیکھ لو کھاکا پیسہ لوٹ سونا ایسے نہ دکھئیے آدمی لوگ کے اب یہ باون سال کا آدمی ایک تو بری محنت سے تین ہجار تین سو تیس روپیہ جیت رہا ہے اب لوٹ چھین کر کے ڈاکو بھگا لیکن سپاہی کے سہائیتہ سے یہ ڈاکو گرفتار ہو گیا ہے سمجھلے نا اب ہم آپ لوگ کو سنیشہ دینے جا رہا ہوں کہ ڈاکو بھگا لیکن سنیشہ دینے جا رہا ہوں ڈاکو بھگا لیکن سنیشہ دینے جا رہا ہوں ڈاکو بھگا لیکن سنیشہ دینے جا رہا ہے پہلے ایک تماشا لوگ مار دیا کرتے تھے تو سپاہیوں کے پکر کے دیتی رضبن کیا کرتے تھے ایک تماشا پھر ایک کے بعد میں گھونسا پھر اس کے بعد میں سکھیر نیس پھر اس کے بعد میں چھوڑی ایک کاکا اس کے بعد میں کٹلیس پھر کپ میس اور پیسٹول پیسٹول اور بندوخ 5 شوٹر 10 شوٹر 25 شوٹر اتنا نہیں یہ سب داغنے لگا یہ سب بندوخ لے چلانے لگا ہم کہا بتائیں بڑی گربر بھائے بہت گربر ہے کہ بشواستو کریے کوئی کہ بشواستو نہ کر سکے کہ پاس پیسٹول پیسٹول نہ اور اتیل لے کر پیسٹول چلے تب ہم بتائیں تو کہا بتائیں اور اتیل لے کر کے پیسٹول چلے نیکیری کا پولیچی پولیچی پان نیکیری ویکنڈ میں چار لوگ کو گرفتار کیا ہے وہ بمبار منسٹری کے حکم سے انہوں کو جیل میں ڈاؤ دیا ہے گنیس ایس آلیاس باب گنیس ایس آلیاس باب ان فرسیک رکھ سٹال ایس آلیاس دیفتال van een sleut ketting آن ساکر پان دردن تو بھائیو بینو محمد فاریس دی محمد فاریس دی یہ آوٹو رویٹ ایک سواری کے اینہ پھوٹ ڈالی سے تران فان ہائی یہ خبور ہے اس ان فیتنام ان کے پاس فرخنیں نہیں اجازت نہیں یہ نہیں وہ نہیں بس یہ بھی گرفتار ہوا ہے ریفیو کمانداد ویجائی کمار اوڈیت یہ اپنا کام ٹھیک روپے کر رہا ہے ویجائی کمار اوڈیت یہ اپنا کام یہ اسے کرنا چاہیے یہ اسے کام کر رہا ہے اور سب لوگ کو گرفتار کیا گیا لاب کریو تو کار کریو ہم کاسونی لا موسی ہم کام دات فان ایت مونگرا بیزیسے سنترم نار ہت ویمبو این کبالیبو خبید خات وہ لوگ کو ایک بیلتن بورت بوطر ضروری ہے بیلتن بورت بوطر کے ضروری ہے سرخیل ریگا یہ کتے کہ ان کے پاس بوط ہے لیکن موتر نہیں بیلتن بورت موتر نہیں ہے تو لینگا باس وہاں پر لینگا بولے دیو بوٹیا ہے مہ موتر ہوئے نہ پہلے جمانہ لوگ پاریل کر کے چلا جاتا آج کھے پاریل کریں نہیں آج موتر ہونا چاہیے جو موتر کے طاقت سے بوٹ چلتا ہے اور لوگ چار گھنٹہ کے سے ایک ہی گھنٹہ میں پہنچ جائے گا ورنہ پاریل کریو تو چار گھنٹہ میں پہنچیو نہ ایشے بات ہے یہ سب بات کس لیے میں آپ بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کو یہ سب بات جروری ہے جاننے کے لیے اور ایشے لیے آپ لوگ کو یہ سب سنے سا ہم آج پہنچائی ہیں تمجھے نہ دیکھیں مجھے پتا چلا ہے کہ منسٹر انٹون ایلیاس فلسوسون تھا ایک کا منسٹر تمجھے نہ یہ کیلس باکنگ بسک کیا ہے جہاں سرینام سرود قریش ہے انجر نیچنال بلود بنک یہ دائی سے وہاں بھیت ملاقات کرنے کے دیکھنے کے لیے اور پوچھ پاس کرنے کے لیے کتنا لوگ ہے جو یہاں سرینام میں یعنی برود دونرس ہے یعنی خون دیتا ہے یہ ضروری ہے برود دونرس کے جو دونرس کے یعنی خون دیتا ہے مومن تیو جہاں تک ہم سوچ رہی ہے 5.500 5.500 لوگ ہے جو خون جا کر کے دیتا ہے سمجھلے نا اور اب بے تو آؤ جروری ہے لیکن اتنا لوگ بچارن جا کر کے اور خوج خون وغیرہ دیتے ہیں یہ بہت اچھا بات ہے یہ بہت سا نیکی کے کام ہے جو یہ سب انسان کر رہا ہے سمجھے نا دیکھو بھئیہ انفیسٹیرنگن ملک سنترال لوپ van 28 ملیون SRD نہ 63 ملیون SRD یہ ملک سنترال کے بات ہم کرینا موسا وہاں پر انفیسٹیرنگ 28 ملیون کے تھا لیکن ہوتے 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 کا کا دریان ساس تک ملیون کو گیا اس لیے دودھ کا پریش کے بات ہوا بھی نہیں دودھ کا پریش کتنا ہوگا وہ آپ بعد ہی میں سنیں گے کیونکہ اب ہی چکتے انٹریسٹیرنگ ہو رہا ہے سمجھے نا آگے چل کر کے اب بھائیوں بہنوں شرینام کے ہر ایک جنتہ شرینام این کوبا کوبا ایک گریب دیش ہے اور شرینام دور نہیں ہے وہ ہواس پاس نہیں ہے اور در منسٹر van بیٹرانز زاکن van در ریپبلک کوبا روغیل یو سیرا دیاز فرتوفت ان شرینام ایک افیشیل بسوک کے لیے انتہانا یہاں پر کی ایک جب جس سمبند قائم کرنے کے لیے تس بیجر لاند تمہیں اور ایک کوبا کا مینیسٹر روغیل یو سیرا دیاس آگے چل کر کے بعد میں پتا چلے گا ایک انسان جو بر رہا ہے پانی میں کاکا ہم سے ایک بات بتا بہتر ایک بات تو بتائے جب کوئی بڑے لگے ہے ایک ندی میں یا پانی میں یا کندال میں تو پاورے نہ جانے تا نک دیئے بچاوے کے کیونکی وہ تو سمجھ لے بچیا کاکی اب ایک گریب دیش ہے دوسرا گریب کے جا بچا دے ایک گریب دیش دوسرا گریب دیش جا بچا ہوئے تو ہم بتائی نہ ایک تمہیں چار گریب ہم ہو کر بہت برل جائے ہم ہو کا کھیز کے لے جائے گا ایسے جب کوئی پانی میں برے ہے نکا کام پوڑے جانے ہے تو نسانے پوڑے تو کھا لے بچا جو کے پوڑے جائے تو کود پر لے بس وہ تو جات ہے تو بھی جائیے اس لیے اگر ورنہ بہت گربر ہو جائے گا بہت گربر ہو جائے گا سمجھے نا آگے ہمیں آگے چل کر کے بھائی یا لوگ سمجھے نا اب ہم آپ لوگ سے یہ بات کہوں گا وی تو میں نے کہی چکا ہوں کہ اب تو فوتبال ہوگا روز بارہ بجے سے جب جس فوتبال ہوگا اور سب کو فوتبال دیکھے گا اور پھر بھی ہم آپ لوگ یہ بات کہیں گے ہم لوگ اگلے سال کے لیے نیوم سردام میں اپنا کام شروع کریں گے اب نہیں جولی اور خوشتس مہینہ سے شروع کریں گے وہ ہے نیوم سردام میں وہاں پر بھی امی خراجی کے سلسلے میں ہم لوگ کچھ کام کریں گے وہ اگلے مہینہ کے بات ہے کیونکہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں سرینام بھر میں ایک کہیں کہیں جہاں پر ابھی تک ضروری ہے ایک مولی میں کھڑا کرنے کے لیے تاکہ ہم لوگ کے نہ ہونے پر لوگ پتا چلے کہ دیش میں جو بھارت سے لوگ یہاں آئے ہوئے ان کا بال بچوں نے اس دیش کے اندر میں کام بہت کیے ہے کھیت دکھا اٹھائے سرمکہ میں اور ترہ ترہ کی کار کھانا تیار ہوا اور کتنے پڑھے پڑھے گیانی گیانی لوگ ہمارے دیش میں تھا اور آج وہ لگ سہیت نہیں ہوگا کتنے کہ دیانت ہو گیا ہے اس لئے ہم آپ کے سرینام جنتاؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھائیوں جب تلک تمہیں موقع ملے کچھ اچھے کام کرنے کے لیے آپ اچھا کام کرو اپنے پریوار کے سہائیتہ دو اپنے کتنا سمیت تمہیں پریوار دیا سنسال میں رہنے کے لیے تمہیں اپنے آپ پر خیال کرو اور کوئی انسان کے کوئی بنو میں مل گیا تو آپ ہندوستانی کے عادت ہے یہ چیزوہ نہ آج سے بہت دنوں سے جلن بہت بڑھ جلن ہے اور یہ جلن ان کی پولیٹیک پرتے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ پولیٹیک پرتے میں بھرتی ہے اور دوسرا پرتے ایک ہندوستانی کے برکہ جلجہ دیا تو دکھانے کے لیے اپنا پوسیسی مضبوط کرنے کے لیے ان کو گلانے کوشش کرتا ہے یہ گیر جاتوں میں نہیں ہوتا ہے کریور میں نہیں ملائی میں نہیں انگی پریوہ خلی ہندوستانی کے بیس میں جہا ایک ہندوستانی کے برکہ جلجہ ملا ایک دوسرا ہندوستانی ان کو کٹاس کرنے لگتا ہے یہ وہ اپنے فائدہ کے لیے کیونکہ کوئی پولیٹیک پرتے میں ہے وہ وہ پوسیسی کھوچ رہا ہے ان کو لائس پر رکھنا چاہیے تو ہندوستانی کے گرا کر کے ان پر چہار کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ بھائیو یہ بہت دن تک یہ کامیابی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے اتنا بات یاد رکھو اپنی قوم پر حملہ کرنا اپنے قوم کی بھیجتی کرنا اپنے قوم کی گی بٹ کرنا پیتھی پیتھی کے بجرانی کرنا یہ ہر ایک جگہ پر ہم لوگ دھوکہ کھاتے آئے ہیں اور خود ہمارے لوگ یہ لکھے قارن سے ہم لوگ دھوکہ دیتا ہے بھائیو اپنے آپ کو سبھارنے کے کوشش کرو اور اپنے بھائیو پر حملہ کرنا بدنام کرنا بجردی کرنا یہ ہم لوگ کو روک دینا چاہیے بند کر دینا چاہیے اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کتنا دن تو پیسہ کمائیں گے کتنا دن تو راج کریں گے ایک دن جب تو لوگ تمہیں گھوم کر دیکھے گا کہیں نہیں آپ خود دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ چوری چپانچ سے اتنی دولت کمائے ہیں بات سے دور رہی ہو خدا ہم لوگ کو موقع بیا عزت سے جیویں بسر کرنے کے لئے وہی سے ہم لوگ کو عزت سے بسر کرنا چاہیے عز الفطر آ رہا ہے ہر ایک مسلم سے گزاری سے مسجد جانے کے لئے آج کتنے مسلمان ہیں جو کہتے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے آپ آپ کو چاہے بیس بن نہیں گئے لو آپ کو عید کے نماز پڑھنا چاہیے آپ کو جانا چاہیے ہر ایک مسجد کھلا ہے آپ لوگ کے لئے جابی پریبار کھاکا ایک میں پڑھے گا نماز آپ لوگ اپنے مسجد میں جائیے سب لوگ کو چاہیے کیونکہ آپ ایک مسلمان ہے تو مبارک ہو جو سکھ کے محمد منائیں گے اور یہ رمضان کے مہینہ تو ہم لوگ آپ مبارک بات دیتے ہیں بہت شکریہ